جو غریب آدمی ہے نا اس کے لیے یہ پیکیج ہے کہ یہ دس ڈاروے کی ایک پلیر لے سارا دن فری پنکھا چلا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لگا لو پندرہ ہزار کے اندر اندر سٹینڈ وغیرہ ڈال کے فٹنگ پھٹنگ راگ اس کو پندرہ ہزار کے اندر پڑھ جے گا مفت پنکھا چلا سکتا ہے مفت پنکھا چلاے گا پانچ سال وولڈر امپیر کی پرنٹی ہوتی ہے پچیس سالہ اس کی لائف پرنٹی ہوتی ہے دو ایسی چل جائیں گے ایک سے دو فریج چلا لیں لائٹے پنکھے وغیرہ چلا لیں اور ساتھ میں پانی کھلے گا وابدہ کا بل سفر ہو جائے گا سفر ہو جائے گا پانچ مرلے کا پیکیج ہے وہ بتائیے گا پانچ مرلے کا گھر جو ہے نا اس میں میکسیمم لگتا ہے تین کلو وارڈ کا سسٹم تین کلو وارڈ اس میں کیا کیا چلے گا اس میں چلے گا ایسی فریج موٹر پنکھے لائٹے وغیرہ سارا گھر کا لوڈ چل جائے گا سفر بھی لو جائے گا چو بیس گھنٹے سولر سے چلے گا چو بیس گھنٹے چلے گا بارہ گھنٹے سورج چھوانوں سے چلے گا اور بکایا بارہ گھنٹے بیٹریوں سے چلے گا ایٹی فائی روپیز تک پر وارڈ تک آگیا ریٹ چوٹی پلیٹوں کا کسی کا پینسر روپیز بھی آگیا ہے بڑی پلیٹ کا اسٹم جو ایک ریٹ بلیٹ ہے نا اس کا ایٹی فائی روپیز پر وارڈ ریٹ ہے ساڑھے پانچ چھ لاکھ روپے کے اندر اس کا سمجھے کہ پچی سال تک وہ فری جلا سکتا ہے ٹیو ویل ٹیو ویل فری جلا سکتا ہے ساڑھے ساتھ ہر سپاورگی موٹر ٹیو ویل بلکل فری چلائیں کتنے پیسوں میں چھ لاکھ روپے میں یہ کینڈین 545 وارڈ ہے یہ بھی اوریجنل کینڈین ہے یہ نہیں کہ کینڈین کا شکل لگا ہے بس اچھا اوریجنل کینڈین پڑھا ہے مار پاس فری بجلی پائیں وابڈا سے جان چھڑائیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد رفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب چینل اس وقت میں موجود ہوں لہور حالڈ روڈ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سولر پلیٹس میں ورائیڈی دکھانے جا رہا ہوں جو لوگ تین مرلہ پانچ مرلہ اور دس مرلہ میں سولر سسٹم انسٹرول کروانا چاہتے ہیں ان کو بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو میں کتنا خرچہ ان کا لگے گا کتنا خرچہ آنے والا ہے مکمل انفرمیشن ویڈیو میں بتانے والا ہوں قادریہ سولر کی طرف سے مجھے جوائن کی ہے طیب بھائی نے ان سے باچت کریں گے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کیسے ہاں شکر اللہ کا ٹھیک ٹا اچھا طیب بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ واپٹہ سے جان چھڑائیں ایسے ہی ہے سولر لگانے کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے ایک تو بجلی سے بھی چھٹکا رہا ہو جائے گا واپٹہ سے بل سے چھٹکا رہا ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں آپ کو مین فائدہ لوڈ شیڈنگ میں ہوگا ابھی تو فیلال تو آپ کو بل کی بجت ہوگی نا اس کے علاوہ آپ کو جب لائٹ نہیں آرہی ہوگی مین فائدہ تب ہوگا جب سارے گلی محلوں کی لائٹ گئی ہوگی فائدہ آپ کو ہوگا بس یعنی کہ ان کی لائٹ آرہی ہوگی پورے محلے والوں کی لائٹ گئی ہوگی صرف اس کے لائٹ آرہی ہوگی جس نے سولر لگایا ہوگا اور وابڈا کا بل بھی صفر صفر بل ہو جائے گا چو بیس گھنٹے سولر سے چلے گا چو بیس گھنٹے چلے گا چو بیس گھنٹے سولر سسٹم بھی ان کے پاس مجود ہے جو بارہ گھنٹے بیٹریوں پہ چلے گا اور بارہ گھنٹے سورج کی روشنی سے چلے گا تو سر بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سا مال مجود ہے اس میں ایک گریڈ ہے بی گریڈ ہے سی گریڈ ہے کونس ہے ہمارے پاس ساری کٹاگریز آفیلیبل ہیں کسٹمر کی ڈیمان پہ ہم اس کو دے دیں گے ایک کٹاگری مانگے گا تو ایک کٹاگری دے دیں گے بی گریڈ مانگے گا بی گریڈ دے دیں گے سی گریڈ کسٹمر کی ڈیمان پہ ہوگا کسٹمر جو چیز کے گا ہم وہ پروائیڈ کر کے دیں گے اس کو مارگٹ میں بہت شور مچا ہوا ہے جی سولر پلیٹس کی قیمتیں بہت ہاتھ تک گر چکی ہیں ایسا ہی ہے بلکل پہلے یہ پلیٹ دیں گے یہ پانسو پچاس وارڈ کی پلیٹ آئے گا اس کی پرائیس جو پہلے تھی نا ایک ماہ پہلے کی بات کر لیں گے ہم بیس دن پہلے کی بات کر لیں تب اس کی پرائیسی پچھتر ہزار پہ بہتر ہزار پہ پرائیسی ترگویں ایک سو بتیس روپے ایک سو تیس روپے پر وارڈ کے ساتھ ریٹ چل رہا تھا اس کا لیکن اب جو موجودہ حالات ہے ایٹی فائی روپیز تک پر وارڈ تک آگیا ہے چھوٹی پلیٹوں کا کسی کا پینسر روپیز بھی آگیا ہے بڑی پلیٹ کا ستم جو ایک ریٹ پلیٹ ہے نا اس کا ایٹی فائی روپیز پر وارڈ ریٹ ہے جو بڑی پلیٹ میں بیک اٹاگڑی میں آگیا ہے اس کا ریٹ تک میں ستر کے راؤنباؤٹ چال رہا ہے ستر بہتر پچھتر کے راؤنباؤٹ چال رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم آپ کو ساری فرائیٹی دکھاتے ہیں ڈیٹھ سو وارڈ، ستر وارڈ، دو سو وارڈ میں پہلے جو 132 روپیز پر وارڈ ریٹ تھا نا وہ ستر بچھتر اسی کے راؤنباؤٹ آگیا ہوا ہے کوئی جو ایک اٹاگڑی آئے گا وہ اسی پچاسی نبے لاسٹرے سے اوپر کوئی پینل نہیں ہے جو پہلے سولر پلیٹس یا سولر سسٹم لگو آ رہے تھے جو اب لگو آ رہے ہیں کتنی بچت ہو رہی ہے اگر کوئی کسٹمنٹ ون کلو وارڈ کا سیٹپ لگو آتا ہے پہلے جو سسٹم جتنا اوپر چلا گیا تھا نا پہلے تقریباً دو لاکھ بیس تیس ہزار میں سیٹپ پہنگ گیا ہوا تھا لیکن اب جو مجودہ حالات چل رہے ہیں نا ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں ون کلو وارڈ کا سسٹم لگا لیں دو کلو وارڈ کا جس سسٹم ہے نا اس پہ سمجھ لیں کہ پہلے جو خرچہ آتا تھا نا تین لاکھ ساٹھے تین لاکھ تا خرچہ آتا تھا ٹھیک ہے اب جو خرچہ آ رہا ہے نا دو کلو وارڈ میں وہ آ رہا ہے دو لاکھ دس ہزار روپے دو لاکھ دس ہزار روپے میں یعنی کہ ایک لاکھ بیس ہزار مائنس ہو گیا تقریباً ایک لاکھ سوالاک روپے یہ سیونگ ہو گئی ہے سیونگ ہو گئی کسپر کے اس کے علاوہ جو تین کلو وارڈ کا سسٹم ہے نا وہ پہلے لگ رہا تھا تقریباً ساڑھے پانچ چھ لاکھ روپے میں بغیر بیٹری اس کے اس کے علاوہ دس مرلہ میں سولر سسٹم انسٹال کروانا چاہتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آئے گا اس کا کیا پروسیجر ہے سر اس میں یہ ہوگا کہ مختلف پیکیجیز مہار پاس بھیلے بلہ ہیں ون کلو وارڈ دو کلو وارڈ تین کلو وارڈ پانچ کلو وارڈ دس کلو وارڈ سب سے پہلے ہم تین مرلہ پر بات گیا لیں ملے کے گھر میں جو میڈل کلاس جو لوگ وہمکس میں مجدل کرڑی مدلہ واق بہنert ٹھیک ہے وجود payment دو سو وارڈ کے پانچ پینل هوں گے ساتھ میک ایک ون کلو وارڈ کا انیویٹر ہوگا ساتھ سٹین وغیرہ ہوں گے اور ساتھ میں وائیڈ وغیرہ ہوں گے یعنی کہ مکمل سسٹم ہوگا اس میں کوئی ایکسٹر چیز بائے کرنے کی ضروری ایک لاکھ بیس ہزار روئے تین مرلے کے گھر کے لیے بہترین ہے اور کیا کیا چلے گا لوڈ کتنا ہے ہزار وارڈ چلے گا ہزار وارڈ میں ہم کسٹمر پر ریبنی کرتا ہے وہ ایک پنکہ ہوتا ہے ڈیرھ سو وارڈ کا 5 سے 6 پنکے چلالے وہ 5 سے 6 پنکے چائے فریج چلالے فریج وہ پھر 2 کلو آڈ کی سسٹم میں لگے ساری ہو گیا 1 کلو وارڈ کی سسٹم میں یہ 5 سے پنکے چلالے سابہ میں لائٹیں بکارہ چلالے پنکے اگر تھوڑے کم کر لے گا signatures جسٹ وگر چلالے دیگی پنکے اگر کم ہوں گے تو Tanner لاشنے یعنی کہ ٹی وی پنکے اور لائٹیں چلال سکتے ٹین مرلے کے گھر میں اور جو پانچ مرلے کا پیکج ہے وہ بتائیے گا پانچ مرلے کا گھر جو ہے نا اس میں میکسیمم لگتا ہے تین کلو وارڈ کا سسٹم تین کلو وارڈ جی اس میں کیا کیا چلے گا اس میں چلے گا ایسی فریج موٹر پنکھے لائٹے وغیرہ سارا گھر کا لوڈ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ تقریباً اس میں جو خرچہ آئے گا نا تین لاکھ اسیزار روپے میں ہم تین کلو وارڈ کا سسٹم لگا کے دیں گے تین لاکھ اسیزار روپے میں اور پہلے کی بات کروں پہلے جو بجر سے پہلے ریٹ تھے نا تب تقریباً یہی پیکج اگر دیکھا جائے تو پانچ لاکھ چھے لاکھ روپے میں پہنچ گیا ہوا تھا یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی بجر آگئی ہے وہ زبردہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کی بجر آگئی ہے تین لاکھ اسیزار روپے میں سر کیا کیا چلے گا سر اس میں ایک دو دین پنکے جلالے آپ دو دین پنکے ہوگے دو دین پنکے ہوگے تین پنکے ہوگے ایک ایسی کتنے ٹن کا ایک دیر ٹن کا انورٹر ایسی چلے گا اچھا انورٹر ایسی ڈیر ٹن کا چلے گا ٹھیک ہے اگر اس کی فریج انورٹر ہوئی تو ایٹر ٹائم چل جائے گی اچھا اگر سارے پنکے فریج ایسی تین پنکے صحیحہہہہاں آگر وہ موٹر چلانا چا رہا ہے تھوڑی دیر کے لئے ایسی بند کرلے اور موٹر چلالے وہ ٹھیک ہے موٹر چلانے گا ٹھیک ہے موٹر چلیں گی زبردست تین لاکھ اسیزار روپے میں آپ چوبیس گھنڈے فریج چلائیں ایسی چلائیں موٹرے چلائیں پنکھے چلائیں اس کے لبے لائٹس بھی چلا سکتے ہیں جتنی مرسی لائٹس چلا لیں دس چلا لیں پندرہ چلا لیں بیس چلا لیں جتنی مرسی چلا لیں اچھا بڑے گھر کی بادگار لیتے ہیں دس مرلے کی دس مرلے کے گھر میں کون سا سسٹم انسٹرول کروانا چاہیے دس مرلے کے گھر میں اچھا سسٹم ہے نا چھے کلو وارڈ کا سسٹم لگوا لیں ٹھیک ہے اس میں دو ایسی چلائیں گے ایک سے دو فریج چلالیں ٹھیک ہے لائٹس پنکھے چلالیں اور ساتھ میں پانی بیل سفر ہو جائے گا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس پر جو خرچ ہے نا مارکیر کے لحاظ سے دیکھیں گے نا ساٹھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے کے اندر چھے کلو وارڈ کا سسٹم لگ رہا ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا یوٹیوب پر آنے والے ویور کو مقصد یہ ہی ہوگا اس کو ہم یہ والا پیکش 6 لانوے ذار روپے میں 6 کلو وارڈ کا سسٹم دے دیں گے بارہ پلیٹر لگائیں گے ھم 550 وارڈ دس مرلے کے گھر کے لیے کافی ہے دو ایسی چلا میں نے بتایاں دو ایسی دس مرلے کا ارمے ایک بھی چلس دے جھو چلس دے ڈیو ڈیو ٹرن کے چلس دے ایک فریج چلا لیں ایک یا دو فریجے چلا لیں دو فریجے چلا لیں اگر ایک چلائیں گا سا موٹر بھی دو ایک اسی ریم چل دے موٹر بھی چل جائے گی جی سا پنکھیں بھی چلیں گے سایی چار پانچ چلا لیں سی لائٹیں بھی جتنی مرضی چلا لیں زبردست جی زبردست جی پیکیج دے دیا ہے اس کے علاوہ کوئی ایک کنال کے گھر میں لگوانا چاہتا ہے ایک کنال اس کے لئے کتنا سسٹم چاہیے کتنے کلو وارڈ چاہیے اب ایک کنال میں لوڈ پیٹ پینڈ کرتا ہے چھوٹے کار ہمیں تو نارمن سا لوڈ ہو گیا بیریئر ڈاؤن ہو گیا اس طرح لوڈ پیٹ پینڈ ہو گیا جتنا وہ اسی چلائے گا جتنے پنکھیں چلائے گا اسی سا دس کنال نہیں آپ لگاتے رہ دیں نا آپ کتنے کلو وارڈ کے لگا رہے ہیں ہم تو پچاس سو سو کلو وارڈ کا بھی سسٹم لگا رہے ہیں ایک گریڈ میں العر Lar Lar 200 میٹریل چاہیے اس کو مال پوچھے گا باعفازد اس کے دولے کا گرنٹی جسا باہزد اگر کسٹم پورے پاکستان میں ostان رکھوانا چاہ رہا ہے تو اس کو باعفازد اسکے کر دی کر دیں گے اچھا بردر بلجے یہ بتاہیے گا کیا یہ ستیٹی وارٹی بھی دیتے ہیں گرنٹی اس کی ہوتی ہے کچھ پینل لو کے جس کی پانچ سال رہے ہیں کچھ سال ہوتی ہے اب یہ سامنے پڑا ہوگا نا اس کی پانچ سال وارٹ کے برنٹی ہوتی ہے پچیس سالہ اس کی لائف رنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بڑا پینل ہے اس کی بارہ سال کی آوٹ پر بندی ہے پچیس سال اس کی لائف برانٹی ہے ٹھیک ہے یہ کونسا گریڈ ہے ایڈری ایڈ ڈریڈ میں تی آر وان میں ڈی آر وان میں ماہو میں جانگ ہیں میں چائنا میں میں چائنا کیا لابا بھی کچھ بنا رہے ہیں چاہنے کے لابا پاکستان میں بانڈے لیکن وہ پاکستان سان لائف کمپنی ہے اوہو پانچل برینڈ ہے وہ اپنی رکھا نہیں ہوا صحیح ہی ہوتا ہے ہے اچھا اس میں کلیم والا کوئی چکر نہیں ہے اس کی بیک سائٹ بھی دیکھ لیں بجیے اسی بیک سائٹ کہہ کے کچھ اور کنٹریز کا کہہ کے جرمنی کا کہہ کے سیل کیا جا رہا ہے لیکن وہ سارا آج کچھ پینل ایسے بھی آ رہے ہیں جس کے پر لکھا ہوتا ہے سیل جرمنی وہ صرف ہوتا ہے جرمنی کا ٹیگ لگا ہوتا ہے اچھا یہ چینہ سے ہوتی ہے یہ کتنے بارڈ ہے سر یہ بھلا یہ سو آٹ کا پینل ہے سو آٹ پہ اس پہ کیا چلائے جا سکتا ہے لوڈ کتنا ہے جو گریب آدمی ہے نا اس کے لیے یہ پیکی جائے گئے یہ ڈس ڈالوے کی ایک پلے لے پندرہ سو کا پنکھا لے ساڑے یارہ بارہ پانچ سو کی تار لے لے وہ بارہ ہزار کے اندر سارا دن فری پنکھا چلا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لگا لو پندرہ ہزار کے اندر سٹینڈ وغیرہ ڈال کے پھٹنگ پھٹنگ راگ اس کو پندرہ ہزار کے اندر پڑھ جے گا مفت پنکھا چلا سکتا ہے مفت پنکھا چلاے گا صبح پانچے بے جیسے سورج کی روشن نکلتی ہے تب سے لے کے پانچے بے تک شام کو چلا سکتا ہے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے چلاے گا سارا دن فری بارہ گھنٹے جی مفت پنکھا چلائیں صرف پندرہ ہزار روپے کا خرچ ہے زیادہ بتا رہا ہوں بھائی نے بارہ ہزار بتائیں میں نے کہہ تین ہزار اور اس میں اٹھ کر رہے دیں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور گرنٹی کتنی دیں گے گرنٹی ہم اس کی پانچ سال کی پلیٹ کی رنٹی ہوں گے یہ ہلکا پہ لگنے سے کچھ نہیں جائے گا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہلکا پہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کو بڑی زور سے کچھ چیز مارے تو پھر جا گئی ٹوٹتا ہے یا یہ کافی وزن ہے اس کا کافی وزن ہے ہلکا پہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ کسمن رکھتے ہیں یہ کچھ روڑا لگیا جو بھی ہو گیا بچہ سے گرا جائیں تو وہ تو نہیں ٹھیک ہو گیا اس کے باد یہ کردھ سو آرڈھ کا پینل ہے ، ڈرص و آرڈ میں یہ دیکھئے گا جی یہ بھی ٹھو آرڈ کا پینل دکھانے جا رہے ہیں ، اس میں چلائے جا سکتا ہے؟ اتنا ممج دالا جا سکتا participleحwo processor Beto hein ایک وادلہ اس نے بڑا پنکہ چل ج گا بڑا بنکہ اس میں چھوٹا میں نے بتایا ہے اس کو بڑا بنکہ چل ج گا سلنگ فان چل لگا بارہ دég مولڈ مشلق Light اسے رسی جسی آرہا ہوں ہوں کہ اس پر سہیو ہو گیا بڑا پانکھا چل گیا بڑا پانکھا چل گیا ساتھ میں ایک دو لاٹس بھی چل جائیں گی ساتھ میں ساتھ میں ایک دو لاٹس میں ساتھ میں ساتھ پانکھا ہے ہے ٹھیک ہے اس ساتھ میں پنکھا لگے گا ترکہ پانچ سے ساڑے پانچ سار کا ایک پنکھا ہے ٹھیک ہے ترکہ میں یہ انیس ساڑے انیس ساریہ بان گیا بیس ہزار گھر لگا لے وہ اچھا ایک کس بائیس ہزار کے اندر اس کا یہ پنکھا بڑا پنکھا چل جائے گا صحیح ہو گیا بائیس ہزار گئی ہے پیکج ہے جی اس میں آپ بڑا پنکھا چلا سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں بلکل موف تو بارہ گھنٹے چلے گا بیٹری لگا لیں گے تو چوپیس گھنٹے بھی چلائے جا سکتا ہے سر اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ کس میں مارے پڑے چانے جو دیہاتی لاکھوں میں رہ رہے ہیں ٹیول کا سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں وہ اچھا ان کو بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے تیکھو منتلی ان کا لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ان کا بل آ جاتا ہے ان کے لیے یہ اوپر نکال لی ہم نے یہ آئی اینویٹی ہے ٹھیک ہے یہ 3 فیس بی ایف ڈی ہے اچھا اس کے اوپر 3 فیس کی موٹر چلا سکتے ہیں ایسی لی ٹھیک ہے اگر یہ ساتھ یہ آنا کی بھی ایف ڈی ہے کچھ کشمہ ہوتے ہیں ساتھ کی موٹر چلانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ کے لیے یہ 548 دس پینل لگیں گے یہ بلے آنے یہ 548 کے دس پینل لگیں گے اور ساتھ ساتھ ہاتھ پاور کی موٹر ایسی لی چلا سکتا ہے وہ ایک ریٹ ہے ایک ریٹ ٹی آر ون پینل ہوگا اچھا اس کا خرچہ آجے گا ساڑھے پانچھے لاکھ روپے ٹھیک ہے ساڑھے پانچھے لاکھ روپے کے اندر اس کا سمجھے کہ پچیس سال تک وہ فری جلا سکتا ہے اس میں ٹیویل ٹیویل فری جلا سکتا ہے ساڑھے ساتھ ہاتھ سپاور کی موٹر ٹیویل بلکل فری چلائیں کتنے پیسوں ٹیویل میں چھے لاکھ روپے میں اور یہ تقریباً اس کی لائپ پچیس سال بتا رہے ہیں اگر میں منیمم کی بات کروں تو پندرہ سال تک تو آپ چلا سکتے ہیں ایزی لی نیکس سر نیکس رو مارپا پھر ہم ڈیرھو بارڈ میں مارپا پھر ہم ڈیرھو بارڈ میں مارپا پھر ہم پیکیج ہے آپ کے پاس ہمارپا سب سنگل سنگل پلیٹ کی ریٹ بتا جاتے ہیں کمپنی کا ورنٹی کارڈ کے بغیر اگریٹ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ایک سو ساٹھ وارڈ میں جون میٹ برینڈ ہے یہ ملے گا سولانزار بے کا آپ کو سولانزار بے کا سولانزار بے کا اور جو برینڈ کی طرف سے ورنٹی آتی ہے وہ کتنے کا ملے گا سار یہ اس کو آگے کریں میں وہ بھی دکھاتا ہوں جی جی وہ یہ پینل ہے پرونس کمپنی کا ایک سو سی وارڈ میں اس میں بھی اس میں فرق نہیں کوالٹی دونوں کی سہم ہے اس کے دفعہ اس کے دفعہ آتا اس کا مرڈی کارڈ نہیں آتا یہ برینڈی قارڈ کے ساتھ والا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا بے اس کا ریٹ ہے سولانزار بتایا ہے اس کا ریٹ سنانزار بے اس سنانزار بے اسانزار میں یہ بہلا پینل مل جائے گا برنٹی کارڈ کے ساتھ اب جب بھی چیز لیں برینڈ کی طرف سے برینڈی ملتی ہے تو برینڈی کارڈ لازمی لے ورنٹی کارڈ کے بغیر کوئی چیز بائے نہ کیا کریں اس کے بعد یہ ماہر پاس میکس پاور کمپنی کا پینل بھی لے بہلا ایک سو ستر وارڈ میں ٹھیک ہے یہ اس کا بھی ورنٹی کارڈ ساتھ ہے شیشے کا اندر نہیں بہت رو ہوئے میکس پاورڈ یہ بائی نہیں ہے سٹیکر اندر لگا ہوا برینڈ کی طرف سے ورنٹی ہے برینڈ کی طرف سے اس کی ورنٹی ہے دس سال کی اس کی ورنٹی ہے پچیس سالہ اس کی لائی ورنٹی ہے صحیح ہو گیا یہ کتنا لوڈ اٹھائے گا ساتھ اس پہ بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پنکہ بڑا سیلنگ فین ساتھ میں ایک لائٹ ساتھ میں بیٹری چارج کر جائے گا اور خرچہ کتنا آ جائے گا زیادہ سے زیادہ وہی تقریبا اس کا بائیس ہزار آ رہا ہے تھا اس کا تقریبا پچیس ہزار تھا کہا جائے گا پچیس ہزار تو ہر بندہ ہی فوڈ کر لیتا کیونکہ بجلی کے بل آج کل اگر آپ صرف فیج پنکہ اور اس کے علاوہ ٹی وی بغیرہ یا موٹر بغیرہ چلاتے ہیں تو دس سے بارہ ہزار بل آ رہا ہے ہر گھر کا تو یہ لگوالیں گے تو آپ کا بل کم ہو جائے گا یہ کون سا سائز ہے جی یہ فوٹی فائیو اس کی چھوڑائی ہے نوے انچ اس کی آئیٹ ہے ٹھیک ہے یہ پانچ سو پنتالیس وارڈ میں ڈبل گلاس میں پہنا نوے ٹھیک ہے حسنی آیٹ میں پانچ سو پنتالیس وارڈ میں ٹھیک ہے اس کے لاوہ مہر پاس کانڈین کمپنی کا پانچ سو پنتالیس وارڈ میں بہلی بل اہا یہ وہاں کانڈین 545 وارڈ ہے یہ بھی ریجنل کینڈین ہے یہ نہیں کہ کینڈین کا شکل لگا ہے بس اچھا ریجنل کینڈین پڑھا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے نا نائنٹی روپیز پر وارڈ کے ساتھ سے ملجے گا لڑ کا مال نہیں ہے لڑ کا مال نہیں ہے ریجنل کینڈین کا یہ ہے ایک ریڈ مال ایک ریڈ ہے کمپنی کی ورنٹی کے ساتھ کمپنی کی ورنٹی کا ہر ساتھ ہر چیز ہوگی صحیح ہوگی اس کے علاوہ جی مارے پاس یہ پینل اویلیبل ہے جے اے سولر جے اے سولر 550 وارڈ میں جے اے کمپنی کا صحیح ہوگیا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ پینٹ سائیڈ بھی دکھاتے ہیں صحیح ہوگیا اچھے پتائیے کہ جو صحیح سولر پلیٹس ہوتی ہیں ان کی کیا پیسان ہوتی ہیں جو اے گریڈ مال ہوتا ہے اب اترہ آئیں درہ پیسان ستائیں درہ یہ دیکھیں سٹیکر کے اوپر جے اے سولر لکھا ہوا سیکہ پر آئے گری värہ اس کے اوپر جے اے سولر لکھا ہوا جے اے کمپنیا نے بکاہجادہ پرنٹ کیا ہو گیا صحیح ہو گیا اس کے علاوہہہ جے افس کے پر بکاہجادہ جے اے کمپنیا نے lickھا ہوا ہے جے اے سولر ہاں جی ہے کے اندین یہ ہے یہ ہے چینا کی چینا ہے ہاں جی صحیح ہوگیا جو اندین ہے وہ بھی چینdert کی میڈ ہے لیکن وہ سرف کمپنی نے اپنےbergerنامکہ رکھا ہے زیادہ چیئے اراغ ہمارے پاس یہ جے میں سے صلار ہے یہ کامال ہے اس کے لاغاں کی گرنٹی نہیں ہے گرنٹی ہوتی ہے اس کی بھی دس سال کی ورنٹی ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے ہوتے ہیں ہمارے چ bollet لیکن کمپنی کی طرف سے نہیں ہے لہو کمپنی کی طرف سے نہیں ہے ٹھیک ہو گئی ہوتے ہیں کبھورڑ원inated بھی بھی کے بعد کی بھی مجھوڑد ہے جدتا سوالہ کنی کے معت시다 سے معنی ملحبا "...المالہ پاس مجھوہ ج amar Tsch پسند آئی ہے تو چینل میں جا کے ویڈیو میں جا کے کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے گا ہار روڈ سے اجازت ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ